دوستو دنیا میں ہانٹڈ مقامات کی کمی نہیں ہے دنیا کے کونے کونے میں ایسے مقامات موجود ہیں جہاں جنات یا پر شیعتین کی موجودگی کا دعویٰ کیا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ کچھ کہانیاں سچ ہوتی ہیں اور کچھ کہانیوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن آج جس جگہ پر میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں اس جگہ کو جہنم کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ شیعتین کا گھر ہے یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1993 میں کیتھولک کرسٹنز کے سب سے بڑے مذہبی رہنوا پوپ جان پال ٹو نے اس جگہ کے اوپر اپنے پرائیویٹ جہاز کو گزارنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ پوپ کے نزدی اس جگہ کے آس پاس کی ہوا بھی شیعتین سے بھری ہوئی ہے دوستو اس علاقے کا نام سچل ہے یہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جو امریکہ کی سٹریٹ کینساز میں واقعہ ہے اس قصبے کو تقریباً ڈیر سو سے دو سو سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ 1850 میں یہاں بے شمار وچز یعنی ڈائن آ کر آباد ہو گئیں جنہوں نے اس جگہ پر آ کر شیطان کی پوجہ کرنا شروع کر دی یہ ڈائن دن رات یہاں جادو ٹونا کرتی رہتی تھی ان وچز کے علاوہ یہاں کئی سیکرٹ سسائیٹیز بھی آ کر رہنے لگ گئیں یہ سیکرٹ سسائیٹیز بھی شیطان کی پوجہ کرتی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چل نامی یہ قصبہ ڈائن اور ایسے لوگوں سے بھر گیا اس علاقے میں ایک قبرستان بھی موجود تھا ڈائن اور دوسرے لوگ اسی قبرستان میں اکٹھے ہوتے تھے اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے اس قبرستان میں اپنی رسومات ادا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ اب اسی قبرستان کے نیچے شیاطین رہتے ہیں جن کی یہ لوگ پوجہ کرتے تھے اس قبرستان کو اب گیٹ وے ٹو ہیل کہا جاتا ہے یعنی جہنم کا دروازہ دوسری طرف سچل میں رہنے والے عام لوگ ان ڈائن اور ان سیکرٹ سسائیٹیز سے سخت پریشان تھے ان لوگوں کو کسی بھی انسان پر شک ہوتا کہ یہ شیطان کی پوجہ کرتا ہے اور جادو ٹونا کرتا ہے تو یہ لوگ اس کو مار دیتے تھے مارنے کے بعد سچل کے لوگ اس انسان کی لاش کو اسی قبرستان میں موجود ایک درخت پر لٹا دیا کرتے تھے اب سچل میں رہنے والے لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے وچز اور جادو گروں نے اس قبرستان کے ساتھ موجود ایک چیسٹ پر قبضہ کر لیا یہ جادو گر اور ڈائن اس چیسٹ میں اپنے مخصوص انداز میں شیاطین کی پوجہ کرتے اور سچل میں رہنے والے عام لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے ان پر جادو ٹونا کرنا شروع ہو گئے جادو ٹونے کی وجہ سے سچل کے لوگوں کے ساتھ حادثات پیش آنا شروع ہو گئے اور اس دوران سچل کے کئی لوگوں کی جان چلی گئی جن میں بچے بھی شامل تھے ان لوگوں کے کھیتوں اور گھروں میں بھی آگ لگ جاتی تھی اور ان لوگوں کا بہت نقصان ہونا شروع ہو گیا بے پناہ مالی اور جانی نقصان اٹھا کر سچل کے لوگ بہت پریشان تھے اور بہت غصے میں آ چکے تھے اسی دوران ان وچز میں سے ایک دائن کا ایک بچہ پیدا ہوا کہا جاتا ہے کہ اس بچے کی ایک آنکھ تھی اس کے سر پر سین تھے اور اس کی شکل بھیڑیے جیسی تھی گاؤں کے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو یہ لوگ فوراں بچے کو مارنے کے لیے اس قبرستان اور چیش میں پہنچ گئے جہاں یہ وچز شیطان کی پوجا کرتی تھی ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بچہ ایک شیطانی روپ میں پیدا ہوا ہے اور ان لوگوں نے نہ صرف اس بچے کو مار دیا بلکہ اس کی ماں کو جو کہ ایک دائن تھی اس کو بھی مار ڈالا ان کی لاش انہوں نے ایک ہی قبر میں دفنا دی اور اس کی اوپر وچھ لکھا دیا یہ قبر آج بھی اس قبرستان میں موجود ہے کہتے ہیں کہ اس قبرستان میں موجود وہ جگہ جس کو گیٹ پیٹو ہیل کہا جاتا ہے یعنی جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے دراصل یہی قبر ہے اور یہی سے شیطان نکلتے ہیں سچل کے لوکل لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس کے کچھ سالوں تک یہ بچہ سچل میں نظر آتا رہا تھا اور اس بچے نے کئی لوگوں کی جان لینی تھی یہ بچہ سچل کے لوگوں میں ویر ولف آف سچل کے نام سے مشہور ہو گیا تھا لیکن اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے دوستو وقت گزرتا گیا اور سچل کے لوگوں نے ڈائنوں کو مارنا شروع کر دیا یہ لوگ سچل سے ان لوگوں کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے لیکن سچل امریکہ میں ایک انتہائی کرسٹ اور ایول ٹاؤن کے نام سے مشہور ہو گیا اس کو شیطان کا گھر کہا جانے لگا یہاں کی چرچ جس پر کبھی ڈائنوں نے قبضہ کر لیا تھا آج بھی اسی جگہ پر موجود ہے اس کی چھت نہیں ہے لیکن اب یہ چرچ انتہائی پرستار قصے کہانیوں کی وجہ سے مشہور ہے لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ چرچ کبھی گیلی نہیں ہوتی اور یہ ہر وقت گرم رہتی ہے اور اس کے آس پاس کی جگہ پر اکثر خود بخود آگ لگ جاتی ہے سچل سیمنٹری یعنی سچل کا قبرستان بھی انہی قصے کہانیوں کی وجہ سے مشہور ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو امریکہ میں جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے اس قصدے میں وہ درخت آج بھی موجود ہے جہاں ڈائنوں کو مار کر لٹکایا جاتا تھا دوستو 1993 میں یعنی 1993 میں کیتھولک کرسٹنز کے سب سے بڑے مذہبی رہنما پوپ جان پال ٹو نے امریکی سٹیٹ کلوراڈو جانا تھا لیکن پوپ نے اس قصدے کے اوپر اپنے پرائیویٹ جہاز کو اڑانے سے منع کر دیا کیونکہ پوپ کو لگتا تھا کہ اس قصدے کی ہوا میں بھی شیطان کا اثر ہے سچل میں آہستہ آہستہ ان قصے کہانیوں کو جاننے کا شوق رکھنے والے لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی اور اتنے زیادہ لوگ یہاں کا روک کرنے لگے کہ سچل کی لوکل پولیس اب لوگوں کو اس قبرستان اور چرچ کی طرف جانے سے منع کرتی ہے یہاں مختلف بوٹس بھی لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اس جگہ پر جانے سے روکا گیا ہے آج بھی حیرت انگیز طور پر سچل کو وزٹ کرنے والے اکثر لوگ یہاں پر موجود گھاس کو جلتا ہوا دیکھتے ہیں یہ گھاس کیوں جلنری ہوتی ہے کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے دوستو یہاں آج شیطان رہتے ہیں کہ نہیں بہرحال سچل ٹاؤن کی یہ کہانی انتہائی دلچسک ہے اس کی تاریخی انسان کے رنکے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا ایسی مزید انڈرسٹری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اس کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کر دیں تاکہ اس چینل کی ساری نئی ویڈیوز کو نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی